شیخہ وٹی انچل میں بہت آیت میں پائی جانے والی سانگری پر اس بار موسم کی مار پڑی ہے جس کے چلتے اس کے اتپادن میں 35 فیزدی تک کی کمی آئی ہے گڑوں پر بھرپور سانگری مہنگی ہو گئی ہے چورو سے ہمارے سموادہ تدہ وجہ چوہان کی یہ خاص ریپورٹ زائقہ بڑھانے کے ساتھ پوشٹکتہ سے بھرپور سانگری کے بھاؤ آسمان چھو رہے ہیں بادام سے بھی مہنگی سانگری مشکل سے مل پا رہی ہے اس کا کارن ہے کم اتپادن ہونا اس بار گلڈو روک کی وجہ سے اس کا اتپادن 35% تک کم ہو گیا ہے اس کی چلتے سوکھی سانگری کے بھاؤ 1200 روپے پرتی کلوں سے ادھک ہو گئے ہیں مہنگائی ہونے کے کارن نہ کیول ویاپار پر بھاوت ہوا ہے بلکہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہو رہی ہے بارہ مینہ بھائی نے دو سال دا ہی میں انکھراب دی کوئی سوکڑنے بھاد میں اور جب چاہو جبارہ ماشی ایک اڑی کو جی کی سبجی مناواں کوئی نہیں دیا ایڈی ہوئے نہیں اور ہوئے یا کوئی میں مانا ایڈ ہو تو بہت بڑی اقتریک ہوں سبجی منا ایڈی تو بہت ہے ہمیں ساری چیز پڑے کانجون پیستان بھیدام جو بھی گیرنوں چاہو نہیں میں اور ساروں بارکور میں ہو پڑے بینگباد گے بھائی نے میں ہمجھور لال میرز ایسے رات میں بھی گئے کھارک ایسارہ سارہ بھی گئے رات میں صبح سبجی مناواں میں کمٹر پیاس ہنگوں میشن کر گئے بہت بڑی طریقوں سبجی منا ایڈی ساہری ہے وہ زیادہ تر شہکاوٹی میں ملتی ہے اور یہ بہت اچھی پوشٹی کا ہا رہا ہے اس میں نہیں کوئی کیمیکل نہیں کوئی اور دوار ڈلتی ہے اور یہ سال میں ایک بار لگتی ہے لیکن اب کی بار کچھ برسانت اوڑا ورشتی ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا ناس ہو گیا اس کا اور سانگری ہے وہ ہر جگہ جاتی ہے ویدیسوں میں نورے جہاں بھی سکھاوٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے چاہ سے کھاتے ہیں انگوں اب کی بار برسانت اور بیجلی چمکنے سے اس میں کیا ہے کہ مارواری باسا میں جو بولتے ہیں جانتی ہے تو وہ گھٹھولے زیادہ ہو گئے اور پہلے تو ساتھ ساٹھ سوئے باو تھے اور اب کی بار کم ہونے کی وجہ سے سوخی سانگری پوشٹکتہ سے بھرپور ہوتی ہے ساتھ ہی اس کی اتپادن میں کسی بھی پرکار کے کیمیکل کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے سانگری سے شادیوں اور ہوتلوں میں وشیش روپ سے سبزی بنای جاتی ہے اس کی سبزی کھانے سے روک پرتی روڈک شمتہ میں بھی بڑوتری ہوتی ہے اپنے گنوں کے کارن سوخی سانگری سے پنچکٹہ کی سبزی تیار کی جاتی ہے راستان کی جو بیسی سبزی ہے اور ایک فیمس سبزی ہے وہ ہے سانگری جو کی کیمیکل سے مکت ایک دم پراکٹک پوشٹک اور کھانے میں بھی اتنی سوادشت اور گونکاری ہے اس کی کوئی جواب نہیں ہے اور اسی سیزن میں گرمی سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم اپنی جو خیجڑی ورکس ہے راستانگا اس میں خوب لگتی ہے اس سے پراکرتک کے ایک دم سبزی ہے لیکن اس بار کیا ایس میں باریس اور بجلی کے کڑکنے سے اس سے سبزی پہ خوب ترباو پڑتا ہے تو اس بار دیکھا گیا ہے کہ کم ہی دیکھنے کو مل رہی ہے سانگری کی سبزی یہ ہمارے چھتر کے اندر اور اس کی سبزی ہے سادھی بیوائے اور پارٹیوں کے اندر پرمکتہ سے بنا جاتی ہیں اور خاص محتوے دیتے ہیں ان کو یہ کافی کنکاری بتاتے ہیں یہ سواستے کے لیے اور اوشدیہ روپ میں بھی یہ بہت بڑیا کام کرتی ہے اس میں کسی بھی پرکار کی دوا اور خادی نید ہوتی ہے اور یہ پراکرتی گروپ سے سدھ ہے جیسے سانگر اور کیر یہ اپنے آپ ہی اور پرکرتی کے دوارہ ہی تیار ہوتی ہے یہ کافی مہتوپون سبزی ہے اور جہاں بھی جو مارواری شکھاواتی کے جو لوگ رہتے ہیں دنیا کے کچھے کسی بھی کونے میں رہتے ہو اس سبزی کو وہ پڑے چاو سے اور پرمکتہ سے کام میں لیتے ہیں اب تو اس موسم میں یہ کیا پانسو سو سو روپے کے لوگ کے قریب ملتی ہے سکی لیکن اس بار کمی ہونے کی وجہ سے یہ ہزار روپے سے بھی جیادہ مہنگی پھت رہی ہے بے موسم بارش اندھر اور تاپمان کے اتار چڑھاو نے سانگری کی سبزی کا ذائقہ بگاڑ دیا ہے